آپ کو پتہ بھی ہے کس چیز کے چار پیکس ہیں اس کے؟ میں نو پتہ جی کیا؟ سکس تو دو کڑھا چار پیک بندے میرے بھی بڑھے تینو چار تو میرے بھی بڑھے او نا دا سکس پیکے تو اڈا فیملی پیکے قسمت کی بات کر نہ مقدر کی بات کر اے یار مارکٹ میں جا اور جا کے بسر رات کر بڑھ جائے جو بی پی تیرا مہنگائی دیکھ کر گھر بیٹھ اور انجوائے تو مزاک رات کر دھڑا دھڑ ہو رہی ہے خریداری تب ہی تو آ رہے ہیں وہاں سے چوہدری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں وہاں سے بھائی آج آپ نے ان کی کوئی بات نہیں سن رہی وہ جو پیارے پیارے سے خوبصورت سے مہمان آپ نے بلائے ہیں نا بڑے خاص ان کو بلا لیجی پلیس کی خاص نے پانی نہ سیر تون تے شیمپو دا گم کر دے باندھ موٹر سیکل تے بیک اپ ڈرول دی ٹینکی ختم کر لیں دے کی خاصیت کی ہے بغیر اس طریقے رن تو کپڑے پا کے آگئے نہیں کی خاصے دال کھان تے گوشدہ سوا دن دا تصمیح ہاتھ نہ بھال لیں دے نا کی خاصیت ان دے نا بلائیں بلائنا شروع کرتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو ابھی ریسنٹل ایک ویب سیریز ریلیز ہوئی ہے باروہ کھلاڑی اور اس کی بہت ہی خوبصورت کاس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سب سے پہلے اس فلم میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں دو لڑکے خاکان شانواز اور زرار خان اور اس کے بعد ہمارے اگلے مہمان بھی اس ویب سیریز کے اندر آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے لئے آپ بہت ہی مشہور پرسنیلٹی ہیں سوشل میڈیا کی جناب شاویر جعفری اور فیشن انفلینسر زینب رزا ویلکم ٹو دا شو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے جی کہ میرے پاکستان کا مستقبل میرے سامنے آئے آئے کیا بات باروہ کھلاڑی محترم اور مایاناز افتخار عارف صاحب کا ایک کلام چھوٹا سا مختصر آپ کے لئے ہے کہ باروہ کھلاڑی بھی کیا آج اب کھلاڑی آج اب کھلاڑی ہے باروہ کھلاڑی بھی کیا آج اب کھلاڑی ہے کھیل ہوتا رہتا ہے چھوڑ مچتا رہتا ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا جس میں اس کا ایک ساتھی کیچہ اٹھ ہوتا ہے پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جرمت میں سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی موتبر ہو جائے آئے 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 ہی گال حق دی کرے تے گال ہندی گال ہندی ہے آئے کیا بات گال حق دی کرے تے گال ہندی گال ہندی ہے بندہ بندے لی مری تے گل ہندی کسے گلتے دکھت کلیف جریاں بوتا جگدہ سرے پہ گلتے بری ہاتھوں میں شادی کی لکیر کب کھلے گی جسے میں بے سبری سے ڈونڈ رہا ہوں وہ کب ملے گی جتنا سبر میں نے کر لیا ہے کیسر لگتا ہے پھل نہیں فروٹ چاٹ ہی ملے گی جی کیا حل سال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک خاکان مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ اور ضرار آپ بھی یہ جو لائنز آپ لوگوں نے بنوائی ہیں یا یہ نیچرلی ہیں جی سر یہ وہ بلال گھنٹ سے نا ہم نے سپیشل چائنہ سے ملتی ہے وہ سپیئر پارٹس دو بیٹے آپ نے جاتے ہوئے نمبر دے کے جانے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوش شکل لڑکے یہ کیا آپ چاہ رہے ہیں دونوں سر سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ افتخار سر نے بولا ابھی کہ ہم لوگ مستقبل ہیں مگر سر یہ تو ماضی حال مستقبل انشاءاللہ مستقبل بھی تین ہوئے ہیں باستر سر میں بچہ چھوٹا سا میں تب سے ان کو دیکھ رہا ہوں سٹیج شوز سے شروعات کے بھی میں فنی کانٹنٹ بناتا ہوں اور سر ان سے زیادہ جو موٹیویشن ہے جو سیکھا میں نے ان سے زیادہ کسی سے نہیں میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بیٹھ کے یہ کہہ سکو کہ میں سر آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ لوگ تعلیم بجاتے ہیں جب کوئی گیسٹ آتا ہے میں آج آپ کے لئے تعلیم بجانے چاہتا ہوں اور ضرار آپ بتائیں آپ بھی اس فیلڈ میں ابھی نئے نئے آئے ہیں اور آپ نے ایک مارکٹنگ سٹوڈنٹ ہوں میں نے نوکری بھی کی مارکٹنگ کی فیلڈ میں ڈیٹ دو سال تو یہ مارکٹنگ سے اس طرف کا خیال کیسے آئے ہیں میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو کیوں نہ مارکٹ کرلوں اپنے اپنے آپ کو کیوں نہ مارکٹ کرلوں ایک بڑی آپ نے ڈگری کا کارامت استعمال کیا ہی ہے اور آپ کا کوئی فیملی کے اندر ایکٹنگ سے کوئی تعلق والو کوئی کسی کا نہیں تھا بالکل نہیں so you are the first one I'm the first one you are the first one میں نے پہلے موڈلنگ سے سٹارٹ کیا احشہ اس کے بعد میں نے کنتنٹ بنانا شروع کیا انسٹرگرام پہ اس کے بعد میں اب ایکٹنگ بائیں but The Mask اس کے موں سے بنایا تھا وہ جی اس کے نموں سے بنایا تھا جم کری کی جو کی ببادلکاً سے لیا تھا آج سے پہلے کبھی کسی نے کہا ہے enough that you look like Jim Carrey نہیں نہیں کہا یہ بیدا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا you look like Jim Carrey انہوں نے کہا you look like the mask اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جمکاری کی صرف دماؤس کی دیکھی ہوئی ہے اور شعبیر صاحب ماشاءاللہ کینیڈا کے حال کیا ہیں پہلے یہ بتائیں کینیڈا کے حال اچھے میں خود نہیں کیا کافی عرصے سے کیوں نہیں جا رہے بس پاکستان ہی اپنا ملک ہے یہی پہ مو گو گئے ہیں تو نہیں پاکستان تو اپنا ملک ہے لیکن چکر بھی تو لگا کے آنے چاہے ان بچاروں نے بھی کسی وجہ سے آپ کو وہاں پہ رکھا تھا پاس وارڈ دیتا ہے تو ہی جان نیٹ ہے اسی ویزے تو مرن ڈا ہے مجھے بتائیں کینیڈا کا محصب اور اس کے بعد اب پاکستان کی گرمی ہم سر میرا گروپ ہے فیملی گروپ اس کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی ہے وہاں پہ پچھلے بھیگ تک سنو ہو رہی تھی تو آپ نے بھی یہاں سے بھیجنی تھی اب ہم پکلنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ لوگ تو بار با کھلالی کی شوٹ کے درمیان کافی پکلے ہوں گے لکی لی فور اس وہ شوٹن ویڈیو لکی لی نہیں بہت سردی ہوتی دی ہم لوگ سر قسم سے وہ پتلی کرکٹ والی جرزی پہن کر اس صبح چھ بجے سے لے کے شام چھ بجے تک گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے تھے فل ایکسٹریم جینوری کی تند تھی کنیڈین خون گرہ میں ہم لوگ کو تند لگتے سردیاں چلتی ہیں گرمیاں نہیں چلتی ہیں گرمیاں نہیں چلتی ہیں ظاہری بات ہے سردیوں میں تو بندہ مینج کر لیتا ہے گرمیوں میں پرابلم ہو جاتی ہے آپ جیکٹ پہن سکتے ہو گرمی میں آپ کیا رہو گے گرمی میں تو آپ کتنا نہیں اتار سکتے کوئی ضرار خان تھوڑی ہوتی اچھا ضرار یہ محول ہے یہ سر تھوڑا سا اچھا کتنے کوئی ہیں سر چار تو ہیں جی سر کافی میں سیٹیفائیڈ ٹرینر بھی ہوں میں جب نوکری کرتا تھا تو میں ساتھ میں یہ کرتا تھا ٹرینر، باڈی بلڈر، ایکٹر میرا آفیس جوب میں دل نہیں لگتا تھا تو میں نے ہمیشہ کچھ ڈھونڈا ہوتا تھا ساتھ میں کرنے کے لیے کہ میں کوئی ایک چیز انجوئے کر سکتا ہوں اٹھا کر سفائی کر لگ بینا اپنی دل کر رہنے یار ایک عجیب آپ کے تو مسائل ہی ہو رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت جم جاتا تھا آپ کو پتا بھی ہے کس چیز کے چار پیکس ہیں اس کے میں نو پتا جی سکس تو دو گھنے چار پیک بھنے ہمیں بڑھیں گے کس چیز پیک بھنے تو اٹھا فیملی پیک بھنے مجھے ماہم آپ کے کیا حال ہیں آپ لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کر رہی ہیں نہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فلیم میکن پڑھی بھی ہے اپنے دپلوم کیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہے اپنے دیپلوم کیا تھا اٹھا کر رہا ہوں اور اس کے بعد بس مجھ سے نہیں ہوا رہا تھا تو اٹھا کر رہا ہوں کافی ٹائرنگ ہوتا تھا جو پورے شوٹ آورز اور ساتھ اٹھا کر رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ چھوڑوں گی میں اب میڈیا انفلنسنگ خود ہی کروں گی نہیں یہ میں نے سوچا نہیں تھا یہ بھی اچھدنٹ ہی ہو گیا میں نے پبلک انسٹرگرام اکاونت اس کے سدنلی فولوز بڑھنا شروع ہو گیا یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ سدنلی فولوز یہ سوال ہم سب تو سارے پوچھ سکتے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں انہی سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سدنلی فولوز بڑھنا شروع ہو گیا نہیں بھو سدنلی oh my god لڑکی کے سو فولوز لڑکے گا ایک فولو اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو بہت undue advantage ہے کہ فولوز بڑھ جاتے ہیں بہت سپیڈ سے بڑھ جاتے ہیں اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ i think وہ تمہارے عوام کو لڑکیوں کا دیکھنے کا بہت شوق ہے تو آپ بھی مانتی ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے یہ ہے اور یہ ایک acknowledge فیکٹ ہے اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے دیکھ لیں تم تینوں لڑکے گواہ رہے نا اگر کوئی میری ٹرولنگ ہوئی نا خواتین کی طرف سے مجھے بھی ہوگی اگر آپ کو نہیں نہیں صرف آپ نے بلکل ٹیم بات کیا عورتیں ویسے underprivileged ہیں انہیں مسائل فیس ہوتا ہے ملک میں کوئی شک ہی نہیں ہے انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی لڑکوں سے کیونکہ ملک کے اندر بائسے ہیں بائسے ہیں لوگوں کے اس چکر میں فالورز صرف ایک چیز آپ کے ویسے کتنے فالورز آپ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کرنا فالورز آپ بھی اس طرح کی کوئی قوٹس دیا کریں جس طرح کی وہ بڑھتے ہیں اکثر وہ سوشل میڈیا پہ بل گیٹس اور اس کی روپر برڈا کہتی ہے کہ وہ the first million is a difficult one that's actually true I am because it's difficult بعد that million آپ نے کہنا چھوڑ دیا تھے کہ آپ کی کتنے فالورز ہیں صے والہ صرف یہ یہ ہے کہ ہروں نے پاہنٹ کرتے رہتے ہیں i we try our best to make people laugh باقی فالورز پلیٹس کے نمبر گیمز کے اندر میں کوشش کرتا Bang اب نہ پڑوں nou بکرام محسوس کی stress آپ پڑھنے کی کیوں کیوں-یں پڑھیں جو لوگ پنیچے سٹرگل کر رہتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا آتا I need to work, میرے numbers بڑے ہیں وہ ان کو کیا تو بیسے آپ لوگ کوئی tips لیتے ہیں ان سے social media کی دنیا کے بارے میں ہم لوگ دوسر کا tips دیتا رہتا ہے نہ بھی دے رہا ہوتا ہم they cheating کر لیتا ہے اچھا تو انہوں نے کارامر کوئی tip آپ کو دیا ہو جس پہ آپ کو کہ یہ بڑا فائدہ ہوا شاویر نے بتایا تھا یہ کرنا ہے بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ story-tory میں ڈال دیتا ہے تو ہمارے followers اچھا تک سچ اس طرح ہوتا لیے کہ تاک کر دیا تو میرے اٹھا لیے 200 فولور تیرے ہوئے انہوں نے بہت موٹیویشنل ہوں اور میں ان کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں لیکن you know in their defense یہ لوگ بہت مہنتی بھی ہیں اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں صحیح کر younger generation کسی کو follow کرنا چاہتی ہے جو کہ social media کو serious لیتے ہیں look at their journey and they're doing really good اکرم صاحب ایسران دوستان دی تریف کری دی ہے انہوں نے دوستو ایکھو تب میرے دوستو ایکھو تیری کلائی یا کنگن تیری کلائی کا بھول بیٹھا ہے یہ مارا ہوا مہنگائی کا جانے کب ہوگی فراہم ہمیں سستی بجلی کب ختم ہوگا یہ بہران توانائی کا خواب جس نے ہمیں دکھلائے تھے خوشحالی کے کر دیا اس نے مہوتا جہی پائی پائی کا ہائے ہائے آہ